شیخ رشید پاکستان کے نامور سیاستدان ہیں لال حویلی شیخ رشید کی ملکیت ہے یہ حویلی شیخ رشید کے پاس کس طرح آئی یہ کہانی بھی دلچسپ ہے 1985 میں شیخ رشید پہلی بار رکنے اسمبلی منتخب ہوئے تو بھابڑا بازار میں واقعہ ان کے آبائی گھر کی بیٹھک اتنی چھوٹی تھی کہ ان سے ملنے کے لیے آنے والوں اور ان کے گھر والوں کو دکت کا سامنا ہوتا تھا شیخ رشید بچپن میں دیکھتے تھے کہ مسلم لیگ کے محمود احمد منتو کے گھر میں بڑی گہمہ گہمی ہوتی تھی دوسری طرف دھن راج کی سہگل حویلی بھی ان کو اپنی طرف کھینچتی تھی یہ حویلی بدھا کی موت کے بعد کئی بار بک چکی تھی اور منحوس سمجھی جانے لگی تھی شیخ رشید نے جب اسے خریدنے اور پھر سے آباد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ان کے کئی دوستوں نے ان کو باز رکھنے کی صحیح کی شیخ رشید کا مگر کہنا تھا یہ حویلی پنڈی کی جانی پہچانی جگہ ہے جہاں جلسے کی صورت میں حویلی کی بالکونی سے خطاب بھی کیا جا سکتا ہے اور سیاسی دفتر کے لیے یہ ہر لحاظ سے موضوع جگہ ہے شیخ رشید کا یہ ارادہ جلد ہی پورا نہیں ہو گیا مگر ایک روز آنن فانن ہی سودا تیپ آ گیا اور شیخ رشید اس کے امین قرار پائے سوچا گیا کہ حویلی کو نیا پن کیسے دیا جائے لال رنگ شروع سے ہی شیخ رشید کی کمزوری ہے اور انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر یہ حویلی ان کو مل گئی تو اس پر لال رنگ کرائیں گے ان دنوں ان کی گلی میں ایک اہراری کارکن رہتے تھے ان سے پوچھا حویلی کا نیا نام کیا رکھیں ان کے موں سے نکلا لال کوٹھی شیخ رشید نے کوٹھی کی جگہ حویلی لگا کے اس کو اس کے ماضی سے جڑا رہنے دیا سہگل حویلی اب لال حویلی کہلانے لگی وہی حویلی جو بدقسمتی کی علامت قرار پا چکی تھی شیخ رشید کے سکونت اختیار کرتے ہی ان کی کامیابی کا زینہ بن گئی یہ حویلی ان کے ماضی کے حلیف اور آج کے حریف نواز شریف کے لیے بھی نیک فال ثابت ہوئی جب صدر عساق خان نے ان کی حکومت برطرف کی اور ان کا مستقبل مخدوش نظر آ رہا تھا تو پہلا عوام خطاب انہوں نے لال حویلی کی بالکونی سے ہی کیا تھا یہی سے ان کی تحریک نجات کا آغاز ہوا اور پولیس کے درمیان گھمسان کا رن پڑا فائرنگ اور شیلنگ سے درجن و کارکن زخمی ہو گئے حویلی اور اس کے اردگرد کا علاقہ میدان جنگ بنا رہا وجہ یہ تھی کہ یہاں سے نواز شریف کے حق میں احتجاجی ریلی نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی گویا نواز شریف کی عوامی ایننگ جو اب تک جاری ہے تاریخی طور پر اس کا آغاز لال حویلی سے ہوا ستم یہ ہے کہ یہی لال حویلی آج نواز شریف اور ان کے حامیوں کو کھٹکنے لگی ہے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ باتوں باتوں میں لال حویلی اور بدھا کا ذکر چھڑ گیا شیخ صاحب نے ایک عجیب بات بتائی کہنے لگے مجھے لال حویلی منتقل ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا ایک روز کسی نے آ کے بتایا کہ کوئی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں یہ ایک عالی سرکاری افسر تھے ان کا چہرہ غم میں ڈوبا ہوا تھا وہ جھل قدموں سے اوپر آئے میں نے پوچھا خیریت تو ہے ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے کہنے لگے میں حویلی کے کمروں کو گھوم پھر کر دیکھ سکتا ہوں پھر وہ دیواناوار حویلی کے کمروں میں گھومنے لگے پھر جو انہوں نے مجھے بتایا اسے سن کر میری آنکھیں بھی گئی کہنے لگے یہ میرا آبائی گھر ہے مگر میں اب اس پوزیشن میں نہیں کہ دنیا کے سامنے حویلی سے اپنا تعلق ظاہر کر سکوں میری ماں نے زندگی بھر اس حویلی میں خاموشی اختیار کی تھی اور کبھی دنیا کے سامنے مجھے اپنا بیٹا ظاہر نہیں کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ ہم دونوں کے لئے بہتر ہے اب کوئی بھی اس بارے میں نہیں جانتا حتیٰ کہ میرے بیوی بچے بھی نہیں یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آنسو پہنچے اور کہا یہ راز میرے بعد اب آپ ہی جانتے ہیں میں نے کہا کسی ماں کا راز میں کس طرح فاش کر سکتا ہوں وہ آلہ افسر رومال سے آنسو پہنچتے ہوئے اسی طرح بوجھل قدموں سے سیڑھیاں اتر گئے جس طرح اوپر آئے تھے میں مبہوت کھڑا رہا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں